بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس تو نیکسٹ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اپنی ایکسرسائز 3.2 کمپلیٹ کریں گے تو پھر دیکھیں اس کا کوسٹن نبر 10 ہم نے کرنا ہے یوزنگ دی رو اوپریشن تو شوڈ ایٹ دی میٹرکس ہیز نو انورس تو آپ اس کوسٹن میں سمپلی کیا کریں گے رو اوپریشن لگا کے اس میٹرکس کو ایچیلون فور میں کنورٹ کریں گے جب آپ کنورٹ کرتے گے تو اس کے ایک رو زیرو بن جائے گی تو آپ جانتے ہیں کہ جو ایک ایسا میٹرکس جس کے ایک پوری رو زیرو اگر آپ اس کا ڈیٹرمنٹ لو اڈیٹرمنٹ کرو اس میٹرکس کا تو وہ آپ کے پاس زیرو کی ایکول آتا ہے اور دیکھیں کوئی بھی میٹرکس جس کا ڈیٹرمنٹ زیرو کی ایکول ہے اس کا انورس ایکزسٹ نہیں کرتا تو جب آپ یہ سب کریں گے تو ایٹ دی اینڈ آپ لکھ دیں گے کہ ہمارے پاس اس کا جو ڈیٹرمنٹ ہے وہ زیرو ہے اس کا انورس ایکزسٹ کری نہیں رہا نیکسٹ کسٹن نبر دو میں اے انورس دیا ہے بی انورس کا میٹرکس دیا ہے کمپیوٹ کرنا ہے کہ اے بی ہول انورس ہم نے فائند آؤٹ کرنا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جو اے بی کا جو ہول انورس ہے وہ کس کے ایکول ہوتا ہے بی انورس اے انورس دیکھیں بی انورس کی جگہ پہ آپ نے یہ بی انورس والا میٹرکس لکھنا ہے اے انورس کی جگہ پہ اے انورس والا دونوں کو سمپل ملٹیپلائے کر دینے جب ملٹیپلائے کرو گے تو آپ کے پاس اے بی کا ہول انورس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز فائند آؤٹ ہو جائے گی ایسا نہیں کرنا آپ نے اس کو دیکھ کے آپ پہلے اے مطلب پہلے اے انورس اس میٹرکس کو رکھیں پھر اس کو ایسے نہیں کرنا پہلے بی انورس والا میٹرکس رکھنا ہے پھر اے انورس تو یہ بھی ہو جائے گا اس کے بعد question number 11 ہے let x is equal to یہ میٹرکس ہے اور y is equal to یہ p n cross 1 میٹرکس اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں 1 column ہے نا دونوں کی اور n cross کا مطلب ہے کہ اس کی 1, 2, 3 up to n تک جا رہی ہیں terms then the product x transpose y and x y transpose are 1 cross 1 and n cross n میٹرکس the product یہ جو ان کے products ہیں یہ کیا ہیں inner and outer product ہیں x اور y کے یہ جو ہماری پاس ہے یہ inner product x اور y کا یہ جو ہے وہ outer product x اور y کا تو اب 3 اس کے parts دیکھیں first میں کیا کہنا ہے write the inner and outer product of x and y inner اور outer یہ ہیں تو ہم نے just یہ دونوں find out کرنی ہے x transpose کو y کے ساتھ multiply کروا دینا ہے یہ x ہے transpose بنے گا تو وہ ایک رو بن جائے گی اس کی ٹھیک ہے تو پھر دیکھیں یہ دیکھیں x transpose y ہے نا تو x transpose بن گیا اور یہ y یہاں اسی طرح لکھا گیا ان دونوں کو multiply کروانا ہے x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3 plus up to so on xn yn تو آپ کے پاس نا یہ matrix آ گیا رو matrix اس کے بعد آپ outer product دیکھ لیں x y کا transpose x ہمارے پاس یہ ہے اور y کا transpose یہ ہے نا y تو اس کا transpose لیں گے تو رو بن جائے گی تو وہ اس طرح سے دیکھیں اب اس کو multiply کیسے کرنا ہے یہ first row اس سارے سے multiply ہوگا پھر second جو رو میں ایک ہی element ہے اس کا تو پھر یہ سب سے ہوگا اسی طرح last والا سب سے ہوگا x1 y1 x1 y2 x1 y3 up to x1 yn ٹھیک ہے پھر x2 نے سب سے multiply ہو کے لکھا جانا ہے اسی طرح up to so on xn y1 xn y2 up to so on xn yn تو نا ہمارے پاس xy transpose یا outer product بھی find out ہو گیا first part میں جسٹی ہی کام کرنا تھا اب second آجیں show that the inner product of x and y is equal to the inner product of y and x اور that is کیا بتایا ہے کہ یہ دونوں اپس میں equal ہیں تو ہم نے یہ دونوں کو equal رکھنا ہے سب سے پہلے condition کہ یہ دونوں equal ہیں ہم نے show یہ کرنا ہے کہ جو inner product کس کا x اور y کا وہ equal ہے کس کے y and x کے x اور y کا inner product ہے نا اس کو ہم نے inner product و y and x کے equal proof کرنا ہے دیکھیں یہ x transpose y دونوں کو multiply کیا یہ matrix آگیا اس کے بعد اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں y1 کو پہلے x1 کو بعد میں وہی کام کر دیا اس کے بعد آپس میڈ ہو رہی ہیں ساری entries تو اس کو الادہ الادہ کر دیں گے y1 y2 والی term کو الادہ اور x1 x2 xn کیونکہ جب آپ ان دونوں کو multiply کرواتے ہو تو یہ matrix آگتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا y کا transpose ہے اور یہ x ہے simple تو ہم نے ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں equal کر دی basically ہم نے یہی proof کرنی تھی دونوں sides equal third part میں proof that rank x y transpose اور یہ کس equal ہے 1 کہ ہم نے اس کا rank 1 equal proof کرنے تو اس میں سب سے پہلے تو ہم اس کو multiply کروائے لیں گے multiply کروائے تو یہ matrix آگیا is equal to 1 مطلب rank ہم نے 1 کی proof کرنے اور 1 کیسے proof ہو سکتا ہے اگر اس کی باقی ساری entries مطلب باقی ساری rows 0 جائیں just 1 row کے لابا باقی ساری rows اگر 0 ہوں then ہم کہیں گے اس matrix rank کیا 1 ہے اس پہ row operations لگا کے اس کی باقی rows کو کرنے لگے 0 تاکہ ہمارے پاس 1 row بچ جائے اور پھر ہم کہہ سکیں کہ اس matrix rank کیا 1 ہے تو پھر دیکھیں اس پہ یہاں ہم نے row operations کا sign لگایا اور یہ matrix لکھ دیا یہ ساری 0 0 کر دی کیسے اب دیکھیں جو دوسرے 1 2 3 والے matrix ہوتے ہیں میں تو ہم simply operation لگا entries کو 0 بنا لیتے ہیں ان میں ہم ان کو کیسے 0 بنائیں گے تو اس کے لئے آپ دیکھیں ہم ایسا کرتے ہیں یہ r2 ہے نا ہم کہتے ہیں یہ r2 minus alpha کوئی نمبر alpha کوئی بھی ہے ہمارے پاس alpha r1 کر دیتے ہیں اس alpha کو ہم نے find out کرنے r2 کیا x2 y1 دیکھیں x2 y1 minus alpha کو ایسی رہنے دینا r1 کیا x1 y1 x1 y1 میں نے لکھ دیا اب y1 y1 دونوں میں common ہے اس کو equal to 0 رکھ ہے اس ساری چیز کو equal to 0 رکھ ہے اب دیکھیں x2 minus alpha x1 اور ان کا common ہے y1 y1 equal to 0 ہو جائے گا اب y1 equal to 0 کو تو چھوڑ دیں اس time کو 0 کے equal رکھ دیں x2 minus alpha x1 کو 0 کے equal رکھ دیں تو یہاں سے x2 کس کے equal آیا alpha x1 کے equal آیا اور alpha کی value یہاں سے کیا نکلی تو یہ alpha کی value find out ہو گئی تو ہم نے operation لگایا by r2 کے جو rho 2 ہے جو کہ ہمارے پاس یہ given ہے اگر اس کو minus کر دیں alpha ہم نے کیا find out کیا x2 over x1 r1 rho 1 کے ساتھ تو پھر ہمارے پاس یہ entry کیا ہو جائیں گی 0 ہو جائیں گی اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے اس entry کو second row کی first entry کو چیک کی ہے 0 جب آپ ان سب پہ apply کریں گے تو آپ کے پاس 0 0 آتے جائیں گے دیکھیں اگر آپ دیکھیں x2 y2 رکھیں x2 y2 minus x2 x1 اور r1 کیا ہے r1 ہمارے پاس یہ ہے x1 y1 x1 y2 x1 y2 تو یہاں x1 x1 سے cancel ہو گیا سمجھ رہے نا یہ cancel ہو گیا x2 y2 minus x2 y2 x2 y2 minus x2 y2 positive negative جو ہیں وہ cancel ہو کہ کیا بن گیا یہ کیا بن گیا 0 بن گیا تو آپ ایسے پریشان ہو نا یہ سارے 0 ہو جائیں گے جب آپ سب کو solve کریں گے اس کے through سارے 0 ہو جائیں گے اس کے بعد جب یہ next رو کیسے 0 ہوگی دیکھیں اس پہ یہ operation لگا دیں گے r2 کے لئے اگر x2 تھا تو رو 3 کیسے 0 ہوگی اس پہ دیکھیں یہ operation لگے r3 minus x3 over x1 اسی طرح similarly up to soon جو rn minus xn over x1 into r1 کریں گے تو یہ last والی 0 ہو جائے گی تو پھر ہم لکھ سکتے ہیں clearly rank جو ہے اس matrix کا وہ 1 ہے یہ matrix کیا ہے یہ xy transpose تو ہمارا rank جو ہے وہ 1 آ گیا اس کے بعد next question ہے question number 12 دیکھیں let a and b be idempotent matrices idempotent matrices کا مطلب آگے بتایا ہے کہ ایک matrix ہے اس کا square کریں تو itself وہ matrix آجائے اس طرح 20 square equal to b ہم نے show کرنا ہے کہ اگر a b b a equal ہے تو پھر ab is idempotent ab idempotent ہے تو اگر یہ دونوں equal condition دے دی ہے idempotent کا مطلب آپ اوپر سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ab کا square ہے وہ kis equal proof کرنا ab کے تو اس کا دیکھیں اب solution ab کا ہم نے کیا کرنا square اس کو kis equal proof کرنا سکتے ہیں ab کیا idempotent ہے سب سے پہلے ہم ab whole scale لیں گے یہ square ہے جس کو two times لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں ان دونوں کو multiply سے کر سکتے ab 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 associated lie ہمارے پاس equal ہوتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس ان دونوں a کو ایک ساتھ کر لیا ایسی اتری ہم جانتے ہیں ہمیں first part میں given ہے so request کی اس میں point سے پہلے given ہے a square a equal b square b to آپ سائیڈ پہ لکھ دیں کہ a square a equal ہے اور b square ہے b equal ہے تو ہم ان دونوں کی جگہ پہ a b simple لکھ دیں گے تو یہ ہمارے is idempotent so is a so is a کا مطلب یہ ہے کہ اگر a transpose idempotent ہے تو پھر ہمارے پاس a کو بھی idempotent proof کرنا ہے ہم نے اس کو دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے آپ کے mind میں کیا رہے کہ a transpose اس کا square کریں تو کیا a transpose آئے then we say that a transpose idempotent ہے اور ہم نے a کو idempotent proof کرنا ہے تو it's mean کہ a square کریں تو وہ ہمیں a ڈے ٹھیک اب ہم نے اس چیز کو پکڑنا ہے اور یہ a equal proof کرنا ہے تو پھر دیکھتے جائیں اس کو سائٹ پر لکھ لینا بوکس میں ہم نے کیا کیا a square ہمیں پتا ہے کہ a ہوتا ہے اگر a transpose کریں اور whole transpose کریں تو یہ چیز کس equal ہوتی ہے a کے تو ان دونوں کی جگہ پر یہ چیز لکھ سکتے ہیں تو وہ ہی کام کر رہے ہیں a transpose کا transpose اب اس کے بعد دیکھیں یہ دونوں چیز ہے اب یہاں سے دیکھیں پہلے a b کا جو whole transpose ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے b transpose a transpose تو اس کو یہ ہمارے پاس چیز اس کے equal ہے نا تو پھر ان دونوں کو ہم اس formate میں کیسے لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے کہا ہے b b کا transpose ہے اور یہ سارا a کا transpose ہے تو اس کو ہم لکھیں گے a b کے whole transpose اس form میں تو پھر اس طریقے سے ہمارے پاس کیا آئے گا یہ a پہلے یہ والا a آئے گا پھر یہ والا b آئے گا a transpose اور یہ whole کیا جے گا whole transpose اس طرح لکھیں گے نا اب دونوں کے اوپر transpose ہے تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں a transpose کیا جے گا square آجے گا اور یہ whole transpose ایسے ہی باہر اس کے بعد next step میں a transpose کا سکیئر ہے وہ statement میں ہے کہ transpose کیا ہے idempotent ہے اس کا مطلب میں نے آپ کو یہاں بتایا تو a transpose سکیئر جو ہے اس کی جگہ پہ transpose ہم لکھ دیں گے یہاں سے a transpose اور یہ hole کیا جے گا transpose اور ہمیں پتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو اس کی جگہ پہ a لکھا جا سکتا ہے تو پھر آ گیا نا یہ اور یہ ہم نے a سکیئر کو ایک ایک پل پروف کر اب ہمیں دو matrices لینے پڑیں گے ان کا sum کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور پھر بتانا ہے کہ وہ idem potent ہیں کے نہیں مطلب سمجھ رہے نا ہم نے اس طرح سے دو matrices لینے ہے a plus b ان کا square کرنے اور وہ a plus b کے equal آنی چاہیئے اگر تو equal آگے پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ نا ہے اس آنسر دیں گے اپنا تو solution میں let a اور b to idem matrices لے لئے ہم نے equal order کے same order کے ڈیٹیز ہمیں پتا ہے کہ یہ مطلب ہوتا ہے اس square a equal ہوتا b because یہ idem matrices ہیں تو a plus b ka whole square power 2 ہے تو اس کو two times لکھ دیں گے آپ میں multiply کیا simply اب ہم جانتے ہیں اس میں in general a b اور b a a a a equal نہیں ہوتے یا آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ b a is not equal to minus a b ٹھیک ہے اگر b a کی جگہ پہ جب minus a b put کریں گے plus b مطلب دو identquent matrices کا جو سم ہے وہ identquent نہیں ہوتا last question دیکھیں if a is an n 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 آجیں اور show ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ کیا ہے non singular ہے دیکھیں جو non singular ہوتا ہے نا اس کا inverse exist کرتا ہے تو دیکھیں اب نہ ہم اس چیز کو اس کے inverse کے ساتھ کیا کروا دیں گے ملٹیپلائے کروا دیں گے اگر تو اس کے inverse کے ساتھ ملٹیپلائے کروانے ایڈنٹیٹی میٹرکس آتا ہے کہ نہیں تو یہاں سے سولیشن سٹارٹ ہو رہا ہے دیکھیں let a کیا ہے نیل پوٹنٹ میٹرکس ہے ہم نے جو پہلی بات کہی ہے انہوں نے دین اس کا مطلب یہ ہے کہ a کی پاور پی لیں تو وہ 0 کی equal ہے پر سم پوزیٹیو انٹیجر پی یہ کوئی بھی پوزیٹیو انٹیجر ہے تو دیکھیں پہلے اس کو اس کے انورس سے ملٹیپلائے کروا دیا equal to یہ دیکھیں بائنومیل سیریز اس پہ اپلائی کیا یہ سیریز آپ نے پڑی ہے اس کا انورس ہے مطلب یہ چیز 1 آئی ان مائنس ہے تو اس ساری چیز پہ ہم نے یہ بائنومیل سیریز اپن کی ہے دیکھیں اس طرح اپن کرتے نا 1 پلس ایکس پلس ایکس سکر پلس اپ ٹو ایکس ایکس این پلس آگے جائی جا رہے تو ہمارے پاس یہ آگیا اب نیکس ٹیپ میں یہ چیز اس ساری ٹرم سے ملٹیپلائے ہو جائے گی اس سے پہلے ایک بات سن لیں ہم نے یہاں کیا لکھ ہے کہ ایکی پاور پی جو ہے وہ زیرو کے ایکویل ہے تو ہم اس اپ کی جگہ پہ زیرو پٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو اگر یہ ہی ٹرم ہو گی تو اس کے آگے جتنی بھی ٹرم ہوں گی وہ ساری زیرو ہو جائیں گی تو اسے ایک پچھلی ٹرم ہم لکھیں گے ایک پاور پی مائنس ون اس ایک پچھلی وہ ہی ہے تو وہ تک سٹوپ کریں گے اب اپنی اس بریکٹ کو نیکس ٹک میں ملٹیپلائے کروائیں گے ان دونوں کو ٹھیک اگلی ایک پاور پی تو ہم نے کہ زیرو ہے اس سے اگلی ساری ٹرم زیرو ہو گئی تو یہ دونوں ہم ملٹیپلائے کر لیں گے ہم دیکھیں آئی ان کو اس سب سے ملٹیپلائے کیا تو یہ ایڈیٹی سارا میٹرکس آ گیا آپ جانتے ہیں ایڈنٹیٹی میٹرکس کسی بھی چیز کے ساتھ میٹرکس رہتا ہے تو یہاں تک وہ ہی آ گیا اس کے بعد دیکھیں مائنس اے نے اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوا تو ای میٹرکس رہا مائنس اے پھر مائنس پلس مائنس اے سکیر پھر یہ مائنس اس کے ساتھ ہوا تو مائنس اے کیو پھر مائنس اپ ٹو سون مائنس یہ اس کے ساتھ ہوا یہ اے اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوگی اے کی پاور پی آئے اے کی پاور ون ہے نا تو پاور ساپس میں ایڈ ہوتی ہیں تو پوزیٹیو اور نیگٹیو ون کنسل ہوگیا اے کی پاور بی اور یہ میں نے اس سے ایک پچھلی لکھی ہے ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں یہ پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو کنسل ہوگیا یہ اے سکیر یہ نیگٹیو یہ پوزیٹیو اے کیوب نیگٹیو اے کیوب یہ پوزیٹیو کا یہ نیگٹیو کا ٹھیک ہوگیا اور اسی طرح جو ہے نا وہ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ پاور پی ہمیں زیرو ہے یہ ساری بار دیکھیں یہ اسی طرح سے زیرو ہوگیا اگلی ساری ٹھم اس سے پچھلی تک لکھا پہلے تو سیمپل ملٹیپلئے کیا جب آپ بریکٹس کو کھولیں گے تو آپ کے پاس سیمپلی نا آجے گا اسی طرح سے ساری ٹھم آپ میں کٹ ہو جائیں گی تو ہمارے پاس یہ بھی آئین کے ایکوال ہے ہم کہیں کہ یہ چیز ہے وہ انورس ہے اس چیز کا سو آئین مائنس یہ کیا ہے نون سنگلر ہے نون سنگلر مینز اس کا انورس اگزسٹ کرتا ہے تو الحمدللہ ہماری ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی ہے فائنلی نیکس انشاءاللہ ہم نیکس نیا سٹارٹ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ